اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ویبس کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غیب سے روزی کے حوالے سے آج آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں یعنی کہ دست غیب سے آپ کو اگر معاملات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میری دست غیب سے کوئی مدد ہو جائے تو اس مدد کو حاصل کرنے کے لئے جسے اللہ کی طرف سے مدد کو کہا جاتا ہے تو وہ آج آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو دولت رزق کاروبار میں برکت ملے گی اور دست غیب سے اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے رزق کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی امرجنسی ضرورت ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ کو مدد کی ضرورت ہے ہم لحاظ سے کوئی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی اس کے بعد آپ کو کاروباری بندش ہے تو یا پھر آپ کے اوپر دکان یا فیکٹری میں بندش ہے تو اس بندش کو ختم کرنے کے لئے بھی میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا بلکہ پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے اور وہ آپ دکان یا فیکٹری میں آپ اس کو دم کر کے آپ چھنٹے لگائیں تو ہر صورت میں وہ بندش وہاں سے ٹوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر رجت کا معاملہ آپ کے ساتھ تو آپ پانی پر دم کر کے پیئیں تو آپ کو رجت بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کو بیماری ہے کوئی بھی دنیا جان کی کوئی بھی ہے چھوٹی سے بڑی بڑی سے چھوٹی کوئی بھی تو آپ یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ 99% شفا کی طرف چلے گئے یہ یقین سے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اگر کوئی شیطان جادوگر ہے آپ کی زندگی کے اندر اور وہ آپ کے عمل کرتا ہے اور آپ کو اس کا توڑ محسوس نہیں ہوتا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا توڑ گیا ہے میں اس کی کارٹ کیسے کرنی ہوں تو یہ بھی اس عمل میں موجود ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھائیں گے تو آپ اس میں کارٹ بھی کر سکتے ہیں پلٹ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے پوری گفتگو میں کہ جو بہن بھائی اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں اکثر اوقات ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں بلکہ لاکھوں روپے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسی چیز میں خرچ کر دیتے ہیں کہ ایک عامل کو صرف ایک ہی تقرار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بتائے ہم پہ جادو کیا کس نے ہمارے اوپر بندش کی کس نے ہمارے کاروبار پہ بندش کی کس نے جبکہ 99% عامل ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ تو ان کو جو ان سے ہے وہ استخارے کے ذریعے یا مقلات ہے تو ان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اتنا ہی کہ بندش جادو ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ مختصر سی گفتگو میں میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر دوں کہ اگر آپ اس عمل کے ساتھ دیکھیں ساری ہر کوئی بھی وظیفہ ہے اس میں نیت ضروری ہے اور نیت کیوں کی جاتی ہے اس لیے کہ تاکہ آپ کے جتنے بھی وہ اس کی روحانی طاقتیں ہیں ان کو آپ نے بتانا ہوتا ہے تو وہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو اب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے دشمن نے مجھ پر جادو جو کیا ہے وہ کیسے کیا ہے کہاں دفنایا ہے کہاں پہ وہ آپ کے ساتھ جونس ہے وہ جادو کے محول کون ہے وہ تو مجھ سے پوچھنے کی بجائے یا پھر آپ کہیں سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آپ عمل مسلسل تین راتیں کرنے تین راتیں تو پہلی رات ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کا دشمن کون ہے اور اس نے جادو کیسے کیا ہے اور کہاں سے کروایا ہے اور کس نیول کا جادو کیا ہے تو آپ کو کسی کو پوچھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ خود ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ عمل کریں اور تین من کا میں ٹائم آپ سے لیتا ہوں پہلے دن دوسرے دن یا تیسرے دن جبکہ نائنٹین نائن پرسنٹ ہزاروں کی تعداد کے اندر الحمدللہ دوسرا دن بہت کم ہے کسی نے کہا ہمیں پہلے دن کچھ نظر نہیں آئے تو پھر دوسرے دن وگرنا پہلے دن ہی ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ میں گرانٹی دیتا ہوں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو پہلے دن ہی وہ دشمن جو ہے جادو کرنے والا کروانے والا کہا دفن کیا ہے کس نیول کا جادو کیا ہے مرد ہے عورت ہے یا کوئی عامل ہے یا اس نے خود کیا یا اس نے کئی سے کروایا تو یقیناً وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا اور کس کس جگہ چیزیں دفن کی ہیں وہ بھی آپ کی معلومات میں آ جائیں گی تو لہٰذا کاروبار پر بندش ہے دکان پر بندش ہے فیکٹری میں بندش ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر خاص طور پر بہت سارے ایسے شتانی عامل ہوتے ہیں جو عزواجی زندگی میں بندش کر دیتے ہیں یعنی کہ مرد کو عورت کے قابل نہیں رہنے دیتے اس طرح کا جادو کرتے ہیں تو وہ عورت کے قریب جیسے یہ اپنا جو ہے نکاح کے بعد عزواجی زندگی میں شریعت طور پر جو اس کے حق ہوتے ہیں ان کو ادا اصل میں نہیں کر پاتا بہت احتیاط سے میں گفتگو یہ دو تین لائنیں ضروری تھی کیونکہ اس کے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے تو مجھے اور رابطے میں بھی تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کی بھی تھوڑا سا اشارہ تنمیرز کر دوں کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ خاتون کا اصال لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اپنے شوہر کی طرف محبت سے رجوع نہیں ہے یا شوہر کا بیوی کی طرف تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جادو کر کے تعویزات کر کے شیطانی اثرات کر کے نفرت بلوائی جا رہی ہے اور لڑائی فساد خرمے بے چینی تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ صرف تین راتیں آپ پانی پر دم کر کے خاتون کا شوہر ہے تو شوہر کو پلا دیں یا شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ ہے تو بیوی کو پلا دیں اور اگر یہ عمل آپ مسلسل سات راتیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اشارہ کے نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے تو اگر آپ مسلسل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا سات راتیں کہ آپ کا جو جادو کے ذریعے آپ کے وجود میں جو دندش لگائی گئی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی بیماری کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہے اس بیماری سے شفاہ کے لیے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا ہمارے شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی ہمارے بیماریوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن پر دن وہ جادو کے ذریعے یا بغیر جادو کے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے آپ پڑھ کے تو دیکھیں تین راتوں کا آپ مجھے صرف ٹائم دے دیں تین راتیں میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں آپ تو انشاءاللہ یقیناً آپ مجھے تین دن کے بعد میری ویڈیو دھون کر آپ کمنٹ کریں گے اور میرا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ یہ اس لیول کا عمل ہے کہ اگر ایک ہزار شیطانی جنات ہر ایک منٹ میں خود سوچنے ایک ہزار شیطانی جنات ہر ایک منٹ میں آپ کے اوپر کوئی بندہ چھوڑنے والا ہو وار کے ذریعے جادو کے ذریعے تو وہ تین سال تک پانچ سال تک اس میں پھنسا ہوا ہو تو آپ سوچیں گے کہ یہ اتنی طاقتور شیطانی جنات جو ان سے ہیں وہ کتنی دیر میں جو ان سے اہروانی جنات ان کا مقابلہ کریں گے تو میں کہوں گا صرف پہلے دن یعنی کہ ایک دن شیطانی جنات اگر آپ کو ایک مہینے سے یا ایک سال سے کو تنگ کر رہے تو ایک دن کے اندر اندر یہ بندش توڑ دیتا ہے ایک دن میں پہلے دن بندش تو کوٹ جائے گی لیکن آپ نے اس کی حفاظت کے لئے اس کو مسلسل کرنا ہے کام از گام اس عمل کو میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کروں گا کہ آپ سات دن لازمی کریں سات راتے یعنی کہ اور اس میں آپ نے کہ جگہ تبدیل نہ ہو اگر مجبوری ہے آپ کی آپ کا روڑ پہ آنے جانے کا معاملہ ہے تو آپ سے نہیں گوزارہ ہو پارا تو پھر آپ جونس ہے مطلب آپ مناسب طریقے کے ساتھ آپ کوشش کریں پھر آپ جگہ کو تبدیل کر لیں مسئلہ ہے اگر آپ کو آسانی ہے ایک ہی جگہ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدیہ سنونگی تو اس کو آپ نے جونس ہے یاد رکھنا ہے کہ اس عمل کو آپ نے پاچ سو مرتبہ یعنی کہ سورہ کوسر ہے اس کو آپ نے پاچ سو مرتبہ ایکیس مرتبہ درودہ ابراہیم اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے اور پاچ سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے وہ پانی پی لینا ہے تھوڑا سا چیرے پر اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے جو بھی مقصد ہے آپ کا بندش توڑنے کے لیے یا کوئی رشتہ نہیں ہو پا رہا یا کوئی بھی مسائل ہے قیدی یا کوئی رہائی یعنی کہ ہر مسئلے کے لیے دنیا کی ہر حاجت کے لیے آپ کو اس عمل کو کر سکتے ہیں تو عمل کے اندر جو سب سے بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے تو نیت یہ ہے کہ آپ عمل کرنے کے بعد کریں اور اپنے مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو جکرن کامیابی ہوگی دعا میں یاد رکھی اجازت دی جس راوہ